دوستو اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پانچ انتہائی عجیب و غریب جانور پہلا ہے پولر بیر بظاہر سست نظر آنے والا یہ بھاری برکمرید جو کہ انتہائی سرد اور برفیلے علاقوں میں رہتا ہے ضرورت پڑھنے پر چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے یقین نہیں آرہا نا تو پھر ابھی مزید دیکھئے آج کے دور کے بہترین فوٹبالر میسی کی زیادہ سے زیادہ رفتار 32.5 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور دوسرا کوئی فوٹبالر اس تیز رفتار سے نہیں دور سکتا یعنی پولر بیر چالیس کلومیٹر فی رفتار سے میسی سے زیادہ تیز بھاگتا ہے جو بظاہر سست لگتا ہے اب ذرا پولر بیر کا مقابلہ کرتے ہیں موجودہ دور کے تیز ترین انسان یوسین بورڈ سے سچ بتائیں آپ کو تو پولر بیر سے یوسین بورڈ کا جیتنا تو مشکل ہی لگتا ہوگا کیونکہ یوسین بورڈ تو 100 کلومیٹر کا فاصلہ محض 10 سیکنڈ میں تیہ کرتا ہے اور رک جاتا ہے لیکن اگر فرض کیا جائے کہ وہ اسی رفتار سے دورتا چلا جائے تو یہ رفتار بھی محض 36 کلومیٹر فی گھنٹا بنتی ہے جو کہ ایک بار پھر پولر بیر کے 40 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بہت کم ہے دوسرا عجیب و غریب جانور ہے بولٹ پروف خول والا آرمر ڈیلو یہ ایک چھوٹا سا کیڑے مکوڑے کھانے والا جانور ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پوری کمر، ٹانگیں، گردن اور غرض سارا جسم ایک خاص قسم کے خول سے ڈھکا ہوتا ہے اس کا یہ خول کچھوے کے خول جیسا ہوتا ہے یہ دودھ دینے والا اپنی نوائیت کا واحد ایسا جانور ہے جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے لیکن دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا یہ خول گولی بھی نہیں توڑ سکتی جی ہاں یہ بولٹ پروف ہوتا ہے یہ بات اس طرح دریافت ہوئی کہ امریکی ریاستہ ٹیکساس میں جب ایک شخص نے آرمر ڈیلو کو اپنے گھر میں دیکھا تو فوراں پسٹل لکا لی اس نے آرمر ڈیلو پر تین فائر کیے لیکن ہوا یہ کہ ایک گولی آرمر ڈیلو کے ست خول سے ٹکرا کر واپس اس شخص کے جبڑے میں جا لگی اور اس کو ہسپٹل لے کر زانا پڑا تیسرا عجیب و غریب جانور ایک ایسا سامپ ہے جو بچے دیتا ہے جی ہاں سامپ جیسا یہ بڑا ازدہہ اناکونڈا ہے جو زیادہ در لاتینی امریکہ کے گھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے اناکونڈا بجائے انڈے دینے کے دراصل بچے دیتا ہے تیس فٹ تک لمبائی رکھنے والا یہ سامپ جو کہ دو سو پچاس کلو گرام تک وزنی بھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں چالیس ننے سامپوں کو جنم دے سکتا ہے اس ننے ازدہوں کی لمبائی بھی کوئی کم نہیں ہوتی یہ بھی کم از کم دو فٹ تک لمبے ہوتے ہیں چوتھا جانور ہے بندر بندر کو آپ کیلے ہرگز نہ دیں حالانکہ یہ بہترین اور ہیلتی فوڈ ہے لیکن بندر کے لیے یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا انسان کے لیے ہوتا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کیلوں میں جو شگر پائی جاتی ہے وہ بندروں کے لیے ضرورت سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسی بات نہیں کہ بندر بالکل کیلے نہیں کھا سکتا بس یوں سمجھ لیجئے کہ کیلے ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے لیے مٹھائی یا چاکلیٹ کی زیادہ مقدار لہٰذا اگر آپ کو بندروں سے پیار ہے تو انہیں شگر سے بچائیں اور کیلے کم کھلائیں پانچوے عجیبوں قریب جانور ڈاٹڈ زیبرا ہے زیبرا کا لب سمجھے سے ہی سنتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً ایک دھاڑیوں والا سیاہ اور سفید گدہ آ جاتا ہے اور آنا بھی چاہیے کیونکہ زیبرا ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ٹھہرئے زیبرا صرف دھاڑی دار ہی نہیں بلکہ ڈاٹڈ بھی ہوتا ہے ہاں آپ نے شاید نہ دیکھا ہو لیکن ایسا ہوتا ہے اگرچہ بہت کم ہوتا ہے ڈاٹڈ زیبرا کینیا اور بوٹسوانا میں دیکھے گئے ہیں یہاں آپ کو زیبرا کے بارے میں ایک اور انتہائی دلچسپ بات بھی بتائیں کہ ہر زیبرا کے جسم پر کالی اور سفید دھاڑیوں کا جو پیٹرن ہوتا ہے یہ بہت یونیک ہوتا ہے یعنی ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ایک زیبرا کی دھاڑیاں بھی دوسرے زیبرا کی دھاڑیوں سے میچ نہیں کرتی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ